اسلام علیکم ناظرین پنجاب کے بیس حلقوں کے حوالے سے زمنی انتخابات کے لیے یہ پبلک نیوز کی آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ٹرانسمیشن میں ہوں علینا شگری آج ہم بات کریں گے کل جو ہونے والے زمنی انتخابات ہیں چونکہ غیر معمولی حیمیت کے حامل ہو چکے ہیں پوری اس وقت ملکی سیاست جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نظر آ رہی ہے ان بیس کینڈیڈیٹس پہ اور کل کس طرح سے یہ الیکشنز جو ہیں ان کا ریزلٹ رہتا ہے اور کس کا پلڑا بھاری رہتا ہے اور یہ جو تخت پنجاب کی جنگ ہے یہ کس کون اس پہ برطری حاصل کرتا ہوا دکھائی دے گا کیونکہ بڑا کروشل ہے اور نمبر گیم جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ نظر آ رہی ہے حکومتی اتحاد اس وقت 171 پہ دکھائی دیتا ہے اپوزیشن اتحاد 173 پہ 173 حکومت کی تشکیل کے لیے 186 عراقین کی سادہ اکثریت درکار ہے کتنی نشستیں جیتنا ضروری ہے تحریک انصاف کو 13 سیٹس اور مسلمی غنون کو 11 سیٹس تحریک انصاف کہتی ہے 13 تو ہمارے پاس ہے لیکن 16 ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف چونکہ اس پورے کیمپیننگ فیس کے دوران بار بار الزام آئیت کرتی آئی ہے ان اداروں پہ جن کا اس وقت کام ہے ان الیکشنز کو فری اینڈ فیر بنانا اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے اور ان کی الیگیشنز ہیں کہ یہ فری اینڈ فیر الیکشنز نہیں ہوں گے اور ان کو رکھ کرنے کے لیے تمام تر سٹیٹ مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں اور پھر آج کچھ انصیڈنٹس ایسے بھی سرفس کے جہاں پر نقل و حرکت یعنی کسی اور صوبے سے دوسرے صوبے میں اگر کوئی انٹر کر رہا ہے تو اس پر بھی کیا پابندیاں اس طرح سے دیکھی گئی ہیں بازی میں اور کیا سیاسی لیڈران نے دوسرے صوبوں میں جو آگے کیمپینز نہیں کی کیا وہ نئی نقل و حرکت کر سکتی ہے فری ڈو مومنٹ پر بڑا پھر سوال آ جاتا ہے آج ہم ہم ایم ویری آنرڈ ہمیں اسٹوڈیو میں جوئن کر رہا ہے زفر اقبال حسین صاحب نے آپ سپیشن سیکیٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اسلام علیکم سر تینکیو سو مچ فر جوبر صاحب بہت شکریہ کہ آج کے دن آپ نے مالی وقت نکالا ہمیں احمد بلال محبوب صاحب بھی جوئن کر رہے ہیں سر براہ ہیں آپ پلڈ آٹ کے احمد صاحب اسلام علیکم تینکیو سو مچ فور ٹیکنگ ڈائم آؤٹ سر زفر اقبال صاحب گفتکو کا آغاز آپ سے سر یہ جو کل زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں بیس حلقوں میں اور اس وقت یہ ایک ڈو اینڈائس کی سیچوئیشن پلٹیکل پارٹی اس کے لیے بنی وی ہے سر سب سے پہلے تو بنیادی سوال کے فری اینڈ فیر کیونکہ بڑی اس پہ بات اٹھائی جا رہی ہے چیف الیکشن کمیشنر آرڈی کہہ چکے ہیں کہ جی اس کو یقینی بنانے کے لیے تمام پولیس فوج اور رینجرز کی جو ہے وہ سرویسز جو ہے وہ لے لی گئی ہیں یٹ رگنگ کی بہت بڑے الزامات آئیت کیے جا رہے ہیں سر سٹیٹ مشینری کیا واقعی میں استعمال کی جا رہی ہے دیکھیں اس میں جو ہے نا الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو شفاق بنانے کے لیے غیر معمولی انتظامات کی ہے سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں تو اس کی مکمل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے ہمارے یہاں سے سیکٹری ایٹ سے بھی پراؤنشل ہیڈکوارٹر سے بھی اور ڈسٹیک ہیڈکوارٹر پہ بھی ہم نے باقی دا مانیٹرنگ ٹیمز ہماری کام کر رہی ہیں ڈسٹیک مانیٹرنگ آفیسرز ہیں یہاں پہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب اور ممبر صاحبان آج بھی بیٹھے رہے ہیں اور وہ مانیٹر کر رہے ہیں اسی طرح سے سیکٹری الیکشن کمیشنر نے اس وقت لاہور میں ہے وہ وہاں پہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں پورے انتخابات کی اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو ہم نے خاص طور پر انظامات کی ہیں پولیس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ انظام کیا ہے کہ رینجرز پاک آرمی اور ایف سی کے ایلکار ہم نے تینات کرنے کے لیے انظامات کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب دیکھا ہے کہ لاہور میں جو اس کی حالات ایسے ہیں کہ ہم نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے آمان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو اپنے پولنگ سٹیشن ہیں لاہور کے کانسیٹونسیز کے چار علکے اور ملتان کا جو علکہ ہے وہاں پہ سٹیٹیک ہم نے اپنمنٹ کی ریکویسٹ کی تھی اور ہم سٹیٹیک اپنمنٹ کر رہے ہیں ان کی ڈیپلائیمنٹ کر رہے ہیں جو ہمارے اس میں ملٹری بھی ہوگی رینجرز بھی ہوں گے اور ایف سی کے ایلکار بھی ہوں گے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پورا کا پورا کانٹی جنسی پلان جو پرانچل گورنمنٹ نے تیار کیا تھا اس کو ہم نے ریویو کیا ہے دو تار ایک کو ہماری میٹنگ ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی جس میں چیف سیکرٹی بھی تھا آئی جی بھی تھا ان نے باقعدہ بریفک دی ہے جو سیکیورٹی کے اور ادارے ہیں پورا الیکشن کمیشن نے اس کو ریویو کیا ہے انتظامات اس لحاظ سے بھی ہمارے اچھے اور ساتھ ساتھ یہ صرف یہ نہیں ہے ہم نے کے پی کے الیکشن سے جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہم نے کرائے اس سے ہم نے تجربات بھی حاصل کی ہیں تو اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے کہ جو کانٹی جنسی پلان جس میں یہ اپائنمنٹ کرتے ہیں ڈپلائے کرتے ہیں اپنے آفیسرز کی یا سٹاف کی اس کی پوری کی پوری ڈیٹیل الیکشن کمیشن نے مگائی ہے ہم جس وقت چاہیں جس پوری ڈیٹیشن پر چاہیں جو اس کا وہاں پہ انچار جو گا اس سے بات کر سکتے ہیں اس کو منیٹر کر سکتے ہیں پوری ڈیٹیشن کو تو کوئی اس قسم کی مداخلت بھی نہیں ہوگی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا تو کوئی مداخلت آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوگی اور کوئی جو یہ فری این فیر رکھنے کے لیے اس کو تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں جی 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 اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فارم پینتالیس جو ہوتا ہے جو ریزلٹ آف دی کونٹ ہے وہ انتائی عام فارم ہے بالکل ایک تو یہ ہے کہ وہ سپیشل پیپر میں بنایا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ امیدوار کو ہم ریزلٹ کی کپی بھی دیں گے اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امیدوار کا جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا کین ڈیٹ لوس کر رہا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے وہ اس کی کپی نہیں لیتا بالکل تو ہم نے یہ ادایات دی ہیں کہ ایک تو وہ جو ریزلٹ آف دی کونٹ ہوگی اس پہ صرف دسخط نہیں ہوں گے پریزائنگ افسر کے اس پہ اس کا نشانہ انگوٹھا بھی ہوگا اچھا اسیسٹنٹ پریزائنگ افسر ایک کا بھی نہیں ہوگا اسیسٹنٹ پریزائنگ افسر جو ہے اس کا بھی نشانہ انگوٹھا بھی ہوگا دسخط بھی ہوں گے اسی طریقے سے جتنے پوننگ ایجنٹس ہوں گے ہم ان سے دسخط کرائیں گے اس پہ اگر کوئی دسخط نہیں کرے گا تو ہم نے ادایات جاری کی ہیں کہ جناب اس پہ وہ ریزن لکھے گا پریزائنگ افسر کے اس نے دسخط نہیں کیا دسخط کیوں نہیں کی ہیں ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے سر میں احمد بلال صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی سر کل کے انتخابات بڑے کروشل ہیں بڑی اہمیت کا حامل ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ایک بائیس جولائے کا جو چیف منسٹر کا جو الیکشن ہے وہ بھی یہ تائین کرے گا کہ کس کی حکومت رہتی ہے اور حکومت پھر پنجاب اور پھر آپ کو پتہ ہے ایونچولی سینٹر میں کیا فیڈ جو ہے وہ ڈیٹرمن کرنے جا رہا ہے اب کیسے دیکھ رہے ہیں احمد بلال صاحب کل کے اس انتخابات کو زمنی انتخابات کو اور پھر یہ جو الیگیشنز جو لگائی جا رہی ہیں اور سرویس کا کا جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے سرویس تمام ہمارے حق میں بہتر ثابت نظر آ رہے ہیں جی بہت شکریہ دیکھئے یہ جو انتظامات جو الیکشن کمیشن کے ہیں اس کی حد تک تو مجھے بھی بہت اتمنان ہے کیونکہ الیکشن کمیشن ہم بھی مانٹر کرتے رہے ہیں پچھلے بہت سے الیکشن کمیشنز کو اور ان کی نسبت اس الیکشن کمیشن میں کے اندر جو پروفیشنلزم ہے اور جو نان پارٹیزان شپ ہے ان کی وہ کافی حد تک مسلمہ اس لیے بھی ہے کہ ان کو ملٹی پارٹی کنسنسس کے ذریعے اپوائنٹ کیا گیا یعنی چیف الیکشن کمیشنر ساتھ پر جن کے تنقید کرتے ہیں ان کو انہوں نے خود ہی اپوائنٹ کیا تھا اور خود ہی اس کی تعریف بھی بات دیکھی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان پر میرے خیال میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور خاص طور پر جو کچھ پھر ڈسکا میں ہوا وہ بہت ٹریجڈی تھی اور اس سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور آج جو زفر اقبال صاحب باتیں نتا رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے چیزیں جو انہوں نے اس میں جو لیسن لرن کیے تھے ان کو انہوں نے یہاں پہ بھی انکارپریٹ کر کے مزید فول پروف بنانے کی کوشش کی ہے لیکن میں ارز کروں کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تو ہے کہ اسے الیکشن کرانے ہیں فری فیر اور کرپشن سے پاک لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاسی جماعتیں ساری کھڑی ہو جائیں اس سارے سسٹم کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے اور پھر ہم یہ توقع کریں الیکشن کمیشن سے کہ وہ پھر بھی یہ کامیاب ہو جائے گا یہ ممکن نہیں ہے الیکشن کمیشن کتنا بھی کہے اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ایک پی ٹی آئی ہے اسے دیکھئے نیشنل اسمبلی سے استیفہ دیا ہوا ہے لیکن یہاں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں یہاں ان کا پوری سکیم یہ ہے اور ان کو پورا حق حاصل ہے سکیم رکھنے کا جب اس حکومت کو ڈسرپٹ کر کے ڈسلوج کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جلدی الیکشن ہو اور نئے الیکشن میں ان کا خیال ہے وہ جیتیں گے تو وہ ان الیکشن کے بارے میں فری این فیر الیکشن کے ذریعے سے یہ الیکٹ ہو جائیں ان کا اس پہ سٹیک اس لیول کا نہیں ہے کیونکہ ان کو تو حکومت کرنی نہیں ہے ان کو تو یہ ڈیزولف کرنی ہے اور نہیں حکومت بنانی ہے سٹیک زیادہ دوسری پارٹی کا ہے جی جی سوری قطع کلامی کی معافی لیکن احمد ملال صاحب آپ سمجھ کیونکہ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ڈیموکرسی کی بھی جو ایک سپیرٹ ہوتی ہے یا ڈیموکرسی کا سروائیول سمجھ لیجئے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پارٹی جیتی ہے تو دوسری جو ہے وہ کنسیڈ بھی کرتی ہے تو کنسیشن آپ کو کسی نہج پر نظر آ رہے ہیں دونوں انٹ سے مطلب یہ تو ایک مہارکہ جو ہے وہ دو پارٹیز کے درمیان ایک اصل کروشل نظر آ رہے ہیں لیکن کنسیڈ کرتے ہوئے کوئی پارٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہے مطلب کرے گی نہیں مجھے نہیں نظر آ رہی مجھے شرم آتی ہے بات کہتے ہوئے ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ایسا مجھے نہیں نظر آتا اور دیکھئے برملا آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کو رک کرنے میں پارٹی ہے فوج کو کہا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن رک کرنے میں پارٹی ہے سپریم کورٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاستدانوں کا کلدار ادا کر رہے ہیں تو یہ ساری باتیں کہنے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پورے سسٹم پہ اور اس کے اداروں پہ اعتماد ہی نہیں ہے تو اگر آپ کا اعتماد نہیں ہے تو آپ نے ایک گراؤنڈ پرپیر کر لیا ہے کہ کل کے الیکشن میں جو بھی ریزلٹ آئے گا اللہ یہ کہ وہ آپ کے بالکل ہی حق میں ہو یعنی یا تو یہ پریشرائیز ہو کے یہ آپ کے حق میں کچھ انتظامات کر دیں یا پھر یہ ہوگا کہ وہ ان کے پاس یہ گراؤنڈ ہوگا یا کہنے کا کہ تو الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہوئے تو یہ اس لیے مجھے یہ کوئی کانفیڈنس نہیں آتا کہ کل کوئی کنسیڈ کرے گا لیکن اگر کوئی چینج آف ہارٹ ہو جائے اور وہ کر سکیں میں کہتا ہوں یہ الیکشن عمران خان صاحب جیت جائے یا پی ایم ایل جیت جائے یا کوئی دور پارٹی جیت جائے اس سے ہمیں غرض نہیں ہونے چاہیے الیکشن جب تک فری اینڈ فیر ہوتے ہیں کوئی بھی پارٹی جیت جائے وہ پاکستان کی جیت ہے اور کل کو یہ پور امن ہو الیکشن مجھے اس کے بارے میں بھی مجھے ڈال لگ رہا ہے بلکل پور امن ہو اور سر اس کا پھر آفٹر میک جو ہے اس طرح سے اس کے سنگین اتنے کونسیکونسز یا وہ اس طرح سے امپیکٹ نہ کرے ہمارے پولٹیکل کلچر پہ یا سوشل آرڈر پہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے ایک ملک میں پولرائزیشن آپ کو پتہ ہے جس ایک اسٹینٹ پہ جا چکی ہے اس کے آفٹر میک کے حوالے سے کافی کنسرنز ہیں اس الیکشن کا آؤٹکم تو آ جائے گا لیکن اس کا آفٹر میک جو ہے وہ بڑا سنگین ہونے جا رہا ہے زفر اقبال صاحب آپ کی طرف آوں گی سر یہ وائیلیشنز کی اگر بات کی جائے کہ بھئی الیکشن لاؤز ہیں یا کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشنر پاکستان کی جانب سے بڑے بیچ میں کیمپیننگ کے دوران بھی اعلانات کیے گئے کچھ اعلانات پہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے فوراں اس پر نوٹس لیا سو یونٹ آپ کو پتہ ہے بجلی کی وہ اناؤنسمنٹ کی گئی مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اپنے جلسوں میں کہا گیا کہ جی وہ لئیہ کو شاید وہ تحصیل بنانے کے اس میں اعلان انہوں نے جذبات میں آ کے کر دیا لیکن اعلانات اور کتنی آپ کے پاس اس قسم کے الیکشن کمیشنر پاکستان کے نوٹس میں اس قسم کے اعلانات یا خلاف ورزی آئی ہے ہمارے پاس اس الیکشن میں نہیں ہر الیکشن میں ہمارے پاس یہ ویلیشن آف کورڈ آف کنڈکٹس کی آتی ہیں لیکن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے نہ صرف اس الیکشن میں جو ہم نے پہلے بھی کر آئے ہیں ہم اس کی باقیدہ مانیٹنگ کرتے ہیں ہر ڈسٹرک میں ہمارا ڈسٹرک مانیٹنگ افسر ہوتا ہے اور مختلفٹی میں ہوتی ہے اس الیکشن میں بھی ہم نے اس کو پورا مانیٹر کیا ہے اگر کسی جگہ سے بھی کوئی کمپلینڈ ہمارے پاس آئی ہے تو ہم نے اس کی باقیدہ اس کا نوٹس لیا ہے ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ کوئی اگر آکے یہ ثابت کر دے کہ جی فرا جگہ پہ یہ جو ہے نا یہ ہماری سکیم جاری تھی اور ہم نے نوٹس نہیں لیا ہم نے نوٹس لیا ہے ہم نے وہاں سے بینرز بھی ہوتا رہے ہیں ہم نے پینافل ایکسز بھی ہوتا رہے ہیں پورا کا پورا ہم نے پورا خیال رکھا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہم سارے کینی ڈیٹس کو پروائید کریں اور یہ انچور کیا گیا ہے بالکل اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ کافی مقدار میں اس کا کانٹم زیادہ تھا یہ جو کمپلینٹس آئی ہیں نہیں اتنا نہیں تھا اتنا نہیں تھا مطلب جیتنا پہلے ہمارے کیپی میں تھا اس سے کم تھا کیونکہ وہ ظہر ہے کینی ڈیٹس کو بھی پتا ہے الیکشن کمیشن نے اگر ہم پچھلا الیکشن دیکھیں تو اس میں تو کینی ڈیٹس ڈسکوالیفائی بھی ہوئے ہیں ویلیشن پہ اس طرح بھی الیکشن کمیشن کبھی ہیزیٹیٹ نہیں کرے گا اگر کوئی اقلاع برزی کرے گا الیکشن قوانین کی تو ہم ساتھ ایکشن لیں گے سر ایک انصر کی وہ جو احمد بلال صاحب بھی بات کرے کہ بہت دعا ہے اس بات کی کہ یہ کل کے زمنی انتخابات پورا من ہو اس کو یقینی بنانے کے لیے اور سیکنڈلی کون کون سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہلکے ان بیس میں سے بہت موس سنسیٹیف قرار دی جائے جو لاہور کے ہیں وہ چار سارے کے سارے چار سارے کے سارے اور ملتان کے بھی ہیں اس میں دیکھیں ہم نے اس کو سسٹم کو وہ فول پروف بنانے کے لیے ٹرانسپیئرنٹ بنانے کے لیے اب تو الیکشن کمیشن نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جہاں پہ ریٹرنگ افسر کا دفتر ہوگا وہاں پہ ملٹی میڈیا سیکرینز ہم لگا دیں گے ریزارٹس کے لیے وہاں پہ کینڈیڈیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا میڈیا کے لیے باہر ہم لگا رہے ہیں میڈیا بھی دیکھ سکتا ہے ہمارے الیکشن کمیشن سیکرٹی ایڈ میں بھی ہم لگا رہے ہیں ہمارے جہاں پہ ریٹرنگ افسر کے دفتر ہوں گے وہاں پہ ہی موجود ہوگا تو اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی اور کیا ہو سکتی ہے رائٹ سر احمد بلال صاحب سر یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ الیکشن فیر رہے کل کے بعد دیکھیں جو آخری بات زفر اقبال صاحب فرما رہے تھے نا اس پر مجھے وہ مشہور گانا بھی یاد آ گیا ہے کہ وہ یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے یہ ریزلٹ ٹرانسپیشن سسٹم کا یہ جو بات ذکر کر رہے ہیں اس کی کچھ یادیں ہیں ہمارے پاس دوہزار اٹارہ کی بہت خوشگوار نہیں ہے اللہ کرے کہ اس دفعہ وہ اس طرح سے نہ ہو اور یہ چیزیں ٹھیک سے ٹرانسپیٹ ہو جائے اور یہ جو سکرینز وغیرہ ہر جگہ پر ڈسپلی کرنے کی ہیں یہ اسی طرح ہو سکے لیکن امید ہے کہ کنٹنجنسی کا انتظام بھی کیا گیا ہوگا کہ اگر یہ کہیں اسی طرح کولیپس کر جائے جیسے لاس ٹرائم ہوا کسی وجہ سے تو اس کے لیے کوئی ٹکنالوجی بیسٹ کوئی سمپل انتظام بھی ہونا چاہیے لیکن اب آپ کا جو بیسک سوال یہ تھا آپ کا سوال کیا تھا بائد میں میں آپ سے سوال کیا تھی کہ یہ کل کے بعد چکے آپ ہم بات کر رہے تھے کہ کنسیڈ تو کوئی اتنے کنویننٹلی نہیں کرتا تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا سر کہ یہ الیکشن پری اینڈ فیر ہیں اور یا فیر ہوں گے دیکھیں ڈیسائیڈ تو یہ پبلک کرتی ہے حوام کرتے ہیں اور یہ پتہ چل جاتا ہے اور میں ارز کروں کہ اگر یہ انتخابات جو ہیں پری اینڈ فیر ہوں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے خلاف ایک بیک لیش ڈیولپ کرنا اور اس کے لیے کوئی یہ تحریک اٹھانے کی کوشش کرنا کتنی بھی کوشش کر لی جائے اگر لوگوں نے خود ایکسپیڈینس نہ کیا ہو کہ پولنگ سٹیشنز میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا پولنگ ایجنٹس نے یہ نہ بتایا کہ ان کی کاؤنٹنگ میں ان کی ساتھ مداخلت ہوئی ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اور یہ پھر ایک دو جگہ تو نہیں ہے نا ہزاروں کی تعداد میں پولنگ سٹیشنز ہیں نو ہزار پولنگ بوتس ہیں تو ان سب سے جب چیزیں ایگریگیٹ جو ریزلٹ آئے گا اس سے پھر پتہ چل جائے گا اور پھر ہمارے صحافی بھی کافی گھوم پر رہے ہیں سیاسی لوگ بھی موجود ہیں اگرچہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی غیر جانبدار مبصرین بھی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ہم تو نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے پتہ چل جاتا ہے اور آخر میں ہم کسی نتیجے پہ پہنچ پائیں گے ہو سکتا ہے فوری طور پر نہ پہنچ پائیں آپ کو معلومت توسا میں ہی ہوا تھا اور خود جو کینیڈیٹ تھی ان کا خیال یہ تھا کہ ان چند سیٹوں کے اوپر چند پولنگ سٹیشن پہ اگر ری پولنگ کرا دی جائے تو وہ خوش تھی لیکن بعد میں جب بات کھلی تو پتہ چلا یہ تو بہت بڑا پرابلم تھا تو کھل جاتی ہے آج کل تکنالوجی کا زمانہ ہے سی سی ٹی وی کی فوٹیج بھی ہے اور الیکشن کمیشن بھی اگر واقعی غیر جانب دار ہے تو الیکشن کمیشن خود پکڑ لے گا کہ کام پہ کسی نے کوئی چگلت کرنے کی کوشش بالکل ٹھیک ہے صرف مجھے ایک بریک لینا ہے ٹرانسپیشن میں ایک بریک کی طرف بڑھیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ رہیں ناظرین پبلک نیوز کی خصوصی ٹرانسپیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر اقبال حسین صاحب سپیشل سیکیٹری ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کے اور سربراہ پلڈیٹ احمد بلال محمبوب صاحب بھی ہمیں جوئن کیے ہوئے ہیں پروگرام میں اور ٹرانسپیشن میں زفر اقبال صاحب میں بریفری چاہوں گی سر انڈیپینڈ اوبزرورز اور میڈیا پرسنیل کو کارڈز ایشو ہو چکے ہیں اور ابزرف کرنے کے لیے سارے ابزرورز جو ہیں وہ کل ہیں وہ کل موجود ہوں گے جی جی ہم نے جتنے ابزرورز جنہوں نے اپلائی کی ہے الیکشن کمیشن کو ہم نے ان کو باقیدہ ایکریڈیٹیشن کارڈز ایشو کی ہے وہ ابزرف کر سکتے ہیں پولنگ پراسس پورا کا پورا ہم بلکہ ان کو انوائیٹ کریں گے کہ وہ جائیں اس پراسس کو دیکھیں الیکشن کمیشن اس پراملے میں اوپن اس کی پالیسی جو ہے وہ بلکل اوپن ہے اسی طرح میڈیا کے جن دوستوں نے اپلائی کی ہے ان کو بھی ہم نے کارڈ ایشو کی ہے ہماری کوشش ہوگی ابزرف کریں اور ہم نے انسٹرکشن بھی ایشو کی ہے جب ہماری میٹنگ ہو رہی تھی لاہور میں تو اس وقت انسٹرکشن خاص طور پر چیف الیکشن کمیشن صاحب نے انسٹرکشن ایشو کی تھی کہ میڈیا کے اور اب درواز جتنے بھی ہیں ان کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا جائیں رائٹ سر اور سر یہ پرانی ووٹر لسٹوں کے مطابق یہ ہو رہا ہے کیونکہ کل ایک بڑی خبر سرفس کرتی ہے کہ جی چالیس لاکھ ووٹر وہ ایک کوئی ڈیٹا آپریٹر کی غلطی سے دیکھیں اس میں ایسے ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے یہ ایگزسٹنگ انتخابی فرستوں کے مطابق ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ ہماری پریلیمنٹی الیکٹر رولز ہیں وہ ظہر ہے اس میں غلطیاں تو ہوں گی اس کو جب فائنل کریں گے وہ تو ہم اگلے جنرل الیکشن کے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بالکل ایرر فری ہوں سر آپ نے کہا جنرل الیکشن کے لیے اگلی وہ فرستیں بن رہی ہیں کتنا مطلب اگر ایک پارٹی کیونکہ سیاسی پارٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہر مسئلے کا حل فری اور فوری طور پر انتخابات عام انتخابات کرانا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو کتنا ٹائم درکار ہے سر اس وقت جنرل الیکشن کی طرف جانے اب دیکھیں الیکشن کمیشن ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار ہوتا ہے ہوا یہ ہے جو الیکشن کمیشن نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں چار پانچ مہینہ چاہیے جب یہ ہم نے ڈی لیمیٹیشن ہلکہ بندی آپ کر سکتے ہیں جو اس کے عارضی آداد و شمار ہیں پاپولیشن کے ہم نے اس کے مطابق ہلکہ بندی کی وہ ون ٹائم تھی اب کیونکہ فائنل ڈیزارٹ میے دوہزار ایٹیز میں فائنل ڈیزارٹ اس کے پبلش ہو گئے پاپولیشن سینسز کے تو الیکشن کمیشن کے لیے ابلگیشن ہو گئی کہ وہ ڈی لیمیٹیشن دوبارہ کریں جب ہم نے ڈی لیمیٹیشن کا پراسس شروع کیا تو گورنمنٹ نے ہمیں کہا کہ ہم فریش سینسز کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے الیکشن کمیشن اس کی جو ہے نا ڈی لیمیٹیشن نہیں کر سکا الیکشن کمیشن ان کو بھلا تر آئے میٹنگ ہوئی ہے ہماری تو اس وجہ سے الیکشن کمیشن پھر الیکشن جب کیونکہ یہ حالات ایسے ہوئے ہیں تو الیکشن کمیشن مکمل ہو جائے گی اگست میں ڈی لیمیٹیشن بھی مکمل ہو جائے گی الیکٹر رولز بھی ہمارے اگست میں فائنل ہو جائیں گے تو الیکشن کمیشن تو تیار ہے سر الیکشن کمیشن تیار ہے اگست تک آپ کہتے ہیں وہ تمام چیزیں فائنلائز ہو جائیں گے اور اسی سال میں ممکن بھی بن سکتے ہیں یہ گورنمنٹ پر منصف کرتا ہے ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے الیکشن کمیشن جو ہے نا اب تیار ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان زفر اقبال حسین صاحب کہہ رہے ہیں انتخابات کے لئے تیار ہیں اور یہ حکومت کی سواب دید ہے اور حکومت کے اوپر ہے کہ اگر وہ اعلان کرتی ہے احمد بلال صاحب ٹی ل پی فیکٹر کو آپ سر کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے رول کو بکیس دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز پہ بھی ان کی بڑی پرومننٹ ایک پریزنس نظر آ رہی تھی اور آپ سمجھتے ہیں کہ جیتے ہیں تو یہ کس کے لئے سپوائلر کس طور پہ سامنے آئے گی یہ چیز کس کے لئے پوزیشن سپوائل ہوگی دیکھئے ایک تو میں ٹی ل پی کے اوپر بھی بات کرتا ہوں لیکن یہ جو الیکشن دوبارہ کرانے کی بات کیا ہے میں نظرہ قوکلی اس پہ بات کرلوں کہ یہ الیکشن کمیشن تو اپنا کام مکمل کر لے گا اوگسٹ میں اور اس کے بعد پھر وہ اگر اسمبلیاں ڈیزولو ہوتی ہیں اوگسٹ کے انڈ میں حکومت ڈیزولو کر دے تو اس کا مطلب ہے تین مہینے کے اندر وہ الیکشن کرا دے گی الیکشن کمیشن یعنی سپٹمبر آکٹوبر اور نومیمبر within نومیمبر الیکشن ہو جائیں گے لیکن کل آپ نے اخبار میں یہ خبر بھی بڑی ہوگی کہ کل پیپلز پارٹی کے ایک ممتاز سینیٹر نے جو کہ چیرمن بھی ہیں پارلیمنٹری سٹینڈنگ کمیٹی کے on پارلیمنٹری افیرز انہوں نے یہ یاد دیانی کرائی ہے کہ بھئی آپ میں ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اور فیصلہ کیا ہوا ہے کانسل آف کامن انٹریسٹ میں کہ نئی سینسس ہوگی پاپولیشن کی اور نئے الیکشن نئے سینسس کی بنیاد پہ ہوں گے اور اس میں ایک ٹائم لائن دی ہوئی ہے سی سی آئی کی میٹنگ میں کہ وہ ڈیسمبر ٹو تھازن ٹو ٹو تک وہ نئے سینسس کے ریزرلٹس الیکشن کمیشن کو دے دیے جائیں گے اب اگر وہ سینسس ہوتی ہے اور ڈیسمبر میں وہ ریزرلٹس ان کو دے دیے جاتے ہیں تو اس کے مطلب میں انہیں چار مہینے اور چاہیے ہوں گے نئی ڈیلمیٹیشن کیلئے تو وہ سیناریو بدل جائے گا پھر یہ میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ ضروری ہے نہیں یہ بہت اپنی بات آپ نے کیے سر احمد صاحب میں آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں اس وقت میں عطا تارر صاحب بھی جوئن کر چکے ہیں وزیر داخلہ ہیں پنجاب کے اسلام علیکم عطا صاحب تینکیو سو مچ سر آپ نے وقت نکالا عطا تارر صاحب کل جو یہ زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور آج پاکستان تحریکن صاحب آپ نے پورے اس فیس کے دوران دیکھا تحریکن صاحب کی جانب سے جو الیگیشنز الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جی سٹیٹ مشینری استعمال ہو رہی ہے اور سپیشلی آج شبلی فراز صاحب یا ظلفی بخاری صاحب وہ انسیڈنٹس کچھ سامنے آئے کہ جی ان کی گھروں پہ جو ہے یا ان سے بولا گیا کہ آپ جی اس صوبے میں پنجاب میں کیا کر رہے ہیں کیا سر پابندی ہے سیاسی لیڈران کا دوسرے صوبے میں ہونا شکریہ جی دیکھیں ابھی تک تو ہم نے بنجاب میں پرامن الیکشن کی نقاط کے لیے ایک دی ویپنائیزیشن کیمپین شروع کی تھی ہم نے اثرے سے پاک الیکشن کروانا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ وہ کیمپین ہے اور ہم نے سیکشن وان پورٹی فور بھی لگایا دو اشخاص کے حوالے سے ہمیں انفرمیشن بھی تھی اور الیکشن کمیشن کی طرح سے بھی ہمیں ایک ریفز دے جا گیا جس کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا ہے جس میں مقبول گجر صاحب ہے اور علی عید گنڈا پور صاحب ان کی پنجاب میں انٹری پر بین لگایا گیا کیپنگ ان بیو دیر پاس کانڈکٹ انہوں نے ماضی میں اصلے سے لے جتھوں کی سبراہی کرتیاب میں آئے ایریل فائرنگ کی اس لیے ان دو لوگوں کو تو روکا گیا ہے باقی شفی فراد صاحب کے کوئی صاحب کے کوئی پابندی نہیں ہے ظلفی بخاری صاحب کے حوالے سے ایک سیکٹیرین ایشو کھڑا ہوا تھا جھنگ کے اندر ظلفی بخاری صاحب is free to go anywhere وہ جہاں مردی پنجاب میں جائیں جھنگ میں کچھ ایشو کھڑا ہوا وہاں پہ بدامنی کا خطرہ تھا اس لیے ان کو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جھنگ شہر میں ان کو خطرہ ہے وہ کسی اور جگہ پہ تشریف لے جائیں مگر چھنگ سٹی کے اندر کچھ پرابلمز آ رہے تھے سیکٹیرین ایشو کے حوالے سے تو وہاں پہ کافی لوگوں کے جذبات فلیرڈ اپ تھے تو باقی کسی پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے سب پاکستانی شہری ہیں پاکستان کا آئین یہ حق دیتا ہے کہ آپ جہاں مرضی جائیں اور کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی کسی پہ کوئی قدغن نہیں لگائی گئی اور دیکھئے جو لوگ ابھی سے دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں پچھلے پوری الیکشن کیمپین میں روتے رہے ایک ثبوت میں ہی درستے اور لاہور میں ہم نے ایک بندہ پکڑا جس سے آئی ڈی کارٹ ہزاروں کی تعداد میں برامد ہوئے اب اس کے ٹیلی فون سے یہ ایویڈنس ملی ہے کہ اس کا رابطہ فروخ حبیب صاحب کے ساتھ تھا حافظ فرد صاحب کے ساتھ تھا ان کی ملاحظات بھی ہو چکی اور سات ہزار ووٹوں کا وعدہ کیا گیا تو دیکھئے ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے تو ہم بات کرتے ہیں باقی صاف شفاف اور پرامل الیکشن کروانا یہ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے اور ہم اس پر کاربند ہیں اور انشاءاللہ اس کو یقینی بنائیں سمجھتے ہیں کہ یہ دھاندلی سے پاک بلکل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ایبسلوٹلی جی موجود تھا تو اس طرح کے معاملات جو طریقے انصاف کرتی رہی ہے اور میں آپ کو فورا فیکٹ بتاتا ہوں کہ وزیر آباد کا جس سے ایکشن تھا صبح ہمارے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا اریسٹ کیا گیا ہمارے امیدوار کے جو اردگرد کے لوگ تھے ان کو اپریہنٹ کیا گیا میں ڈسکا میں بھی گرفتار ہوا میں اس کے بعد جب کشمیر کا الیکشن تھا ادھر بھی مجھے گرفتار کیا گیا تو بات یہ ہے ہم نے تو کسی کو گرفتار نہیں کیا صرف جن لوگوں پہ ہمیں کریڈیبل رپورٹس نہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کہا گیا تھا دو لوگوں کو پنجاب میں آنے سے روکا گیا ہے اس کے علاوہ باقی کسی پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی اور ہم پرعظم ہیں اور اس پر پوری طرح کاربند ہیں کہ ہم ایک صاف شفاف الیکشن کروائیں گے پری فیر انٹرانسپیرنٹ الیکشن ایزار گول اور انشاءاللہ اس کو انشور کیا جائے سر لاسٹ میں مجھے بتا دیں انتخابات کے حوالے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا آپ کتنی سیٹے پاکستان مسلمی نواز جو ہے وہ ایج حاصل رکھتی ہے یہ میں جو ہمارے گراؤنڈ سرویز ہیں جو اسیسمنٹ رپورٹس ہیں جو ہم نے اپنے لوگوں سے بھی فیڈبیک لیا ہے نیوٹر لوگوں سے بھی فیڈبیک لیا ہے تو مسلم لیگ نون کو انشاءاللہ واضح اکثریت حاصل ہوگی اور ویسے بھی اس وقت جو نمبر ہیں اس کے مطابق مسلم لیگ نون کو دس سیٹیں ریکوائیڈ ہیں اور طریقہ انصاف تو نہیں میں کافلی کروں گا کیونکہ مران خان صاحب پرویز علی صاحب کی کیمپین چلا رہے ہیں جن تو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے تو آج ان کو وزیرالہ بنانے کیلئے پوری کیمپین چلائی گئی ہے تو ان کو چودہ سیٹس ریکوائیڈ ہیں وچیز انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس تو امپوسیبل تو مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون واضح اکثریت سے کامیاب ہوگی اسی لیے انہوں نے جاندری کشور پہلے سی رائیٹ تینکیو سو مجھد ستار صاحب تینکیو فور جوائنگ آس احمد بلال صاحب آپ سن رہے تھے تتا کو بھی سر اور دو لوگ انہوں نے منشن کیا کہ جی ہم نے رہا تھا کہ آپ یہ ٹی ایل پی کا سوال اتا تارت صاحب سے بھی پوچھ لیتی کہ وہ آپ تک نہیں پہنچی آواز دیکھیں میں تو پشلی دفعہ کے الیکشن کو دیکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ تو ٹی ایل پی کسی جگہ بھی ایسی پوزیشن میں نہیں تھی کہ مطلب رن ار اپ پوزیشن میں بھی نہیں تھی تو اس لیے اب حالات بدل گئے ہوں اگرچہ وہ شیخ اپورا میں میں نے ان کی ریلی کی کوئی ریپورٹ دیکھی تھی تو کافی پافی جاندار ریلی تھی ان کی اور بہرحال ان کا ایک ووٹ ہے اور وہ ٹریڈیشنلی پی ایم ایل ایل کے ووٹ کو ہی زیادہ لقصان پہنچایا تھا انہوں نے دوزرہ اٹارہ میں لیکن اس دفعہ وہ پی ٹی آئی سے بھی بہت زیادہ خوش نہیں تھے درمیان میں آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر بھی ان کی کنفرنٹیشن کے معاملات پیدا ہوئے تھے تو مجھے نہیں پتا وہ لوکل اثرات کیا ہوں گے کیا ہوں گے میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ کہہ نہیں سکتا اور نہ ہی ہمارے پاس وہاں پہ کوئی سرویئی ریزلٹس ہیں رائیٹ سر انڈیپینڈنٹس کی پوزیشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سر کیونکہ یہی دوزرہ اٹھارہ میں جو انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار تھے جب لوگوں نے ان کو ترجی دی اور وہ پھر پاکستان تحریکی انصاف میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی تھی حکومت کے ساتھ چلے گئے تھے اور اب انہی کو دیا گیا ہے ٹکٹ نون لیگ کے جانب سے ایک لیگ کی کینڈڈٹ جو ہے وہ آپ کو جیسے بکر کی ایک سیٹ ہے وہ پاکستان تحریکی انصاف نے ان کے کینڈڈڈٹ کو لے لیے مجھے ایک بریک شامل کرنے کا کہا جا رہا ہے پھر بریک کے بعد احمد صاحب اسی سوال سے آگے بڑیں گے ناظری ویلکم باک اپسر بریک زفر اقبال صاحب ریزلٹس کے حوالے سے عمومی طور پر جو دیکھا جاتا ہے وہ بڑا انتظار کرنا پڑا ہوتا ہے آہستہ حصہ کر کے ریزلٹس آرہے ہوتے ہیں کوئی ٹائم فریم اس حوالے سے دیا گیا ہے اس بار اس میں ایسے ہے کہ عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے جو ہلکے ہیں جیسے لاہور کے ہیں ظاہر ہے یہاں پہ تو پریزائنگ آف سر کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ شہر کے ہلکے ہیں ان کے ریزلٹ جلدی آ جاتے ہیں جو دور کے ہوتے ہیں اگر گیلی ایریہ ہے تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ تھوڑا سا وقت زیادہ لگتا ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے فیسلیٹیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے واتس ایپ کے ذریعے بھی ریزلٹ بھیج سکتا ہے ہم نے اب بھی انسٹرکشن جائی دی ہیں کہ آپ فوری طور پر واتس ایپ کے ذریعے بھیج دیں اگر کہیں پہ سگنل نہیں ہے تو وہ پھر آکے ریٹرنے کا اوسر کوئی دے گا رائٹ اچھا یعنی کہ واتس ایپ پہ بھی پھر ایکسیسیبل بنا دی وہ آن افیشل کے لیے ہم استعمال کر لیتے ہیں احمد بلال صاحب سر آزاد امیدوار کے پیٹن کے حوالے سے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا بریک سے پہلے آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ یہی وہ آزاد امیدوار تھے جو تحریک انصاف میں چلے گئے تھے اور اب ان کو نون لیگ نے ٹکٹ دے دی ہے اور تحریک انصاف نے بھی کچھ ٹرن کوٹس کو کنسیڈر کیا کہ جی وہ الیکشن میں ان کو ٹکٹ دے دیں اول دو کہ ان کا بڑا فوکس تھا اور بڑی ان کی کیمپین تھی کہ جی لوٹوں کو کوئی نہیں پوچھے گا جی آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا دیکھی یہ اس بارے میں کوئی اصول وغیرہ کی بات کو ہے ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی اصولی بات ہے یہ ہر پارٹی اپنے فائدہ دیکھتی ہے اور اس کے مطابق وہ ٹکٹیں دیتی ہے اور آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بکھر میں ایسے ہوا ہے کہ وہ پی ایم ایل ایل کے سابقہ کینی ڈیٹ تھے ان کو انہوں نے وہاں پہ اپنا امید وار بنایا ہے تو وہ ان کو سوٹ کرتا ہے اب چونکہ وہ پارٹی کے اندر چھوڑ کے دوسری پارٹی میں آ سکتے ہیں وہ اسمبلی کے ممبر تو تھے نہیں تو کوئی قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی تھی لیکن جہاں تک جیتنے کا چانسز کا تعلق ہے جو لوگ پشلی دفعہ ایز انڈیپیننٹ جیتے تھے اور اب وہ پی ایم ایل ایل کے کینی ڈیٹ ہے تو وہاں پہ پی ایم ایل ایل کو اور ان کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ لوگ اپنی کوئی پرسنل سٹینڈنگ رکھتے تھے اور اس میں اگر پی ایم ایل ایل کا ووٹ بھی شامل ہو جائے گا تو کامل سنس یہی کہتی ہے کہ ان کو فائدہ ہو جائے گا لیکن وہ لوگ جو پہلے پی ٹی آئی کے ووٹ پہ جیتے تھے اور اب وہ پی ایم ایل ایل کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں جو انڈیپیننٹ تھے وہ نو تھے اور گیارہ لوگ جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ہی جیتے تھے تو وہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے چانسے ظاہر ہیں اس بیسس پہ میں کہہ رہا ہوں جو دوہزار اٹھارہ کے لیکشن ہے وہ زیادہ برائٹ نہیں ہے لیکن حالات بہت بدل گئے ہیں دوہزار اٹھارہ کے بعد سے کینیڈیٹ بدلنے کے علاوہ اور بہت سی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں منظر نامہ بدل گیا ہے آپ کا نیرےٹیو بدل گیا ہے نئے ایشوز لے آئے ہیں عمران خان صاحب نے کچھ کامیابی سے چند چیزیں انجیکٹ بھی کی ہیں تو اب اس کے اثرات کیا ہوں گے ان کے پارٹر بدل گئے ہیں تو اس کے نتیجے میں کل کے لیکشن کیا بتائیں گے یہ کافی حد تک سسپینس ہے لیکن انڈیپینڈنٹ کے اثرات کسی حد تک میں سمجھتا ہوں اور یہ بات بھی صحیح ہے آپ نے صحیح کہی تھی کہ جہاں پہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو جو پہلے انڈیپینڈنٹ تھے اور پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے اب یہ ملین نے ان کو ایڈجسٹ کیا ہے اکامڈیٹ کیا ہے تو اس کے نتیجے میں وہاں ان حلکوں کے اندر ان کی اپنی پارٹی کے اندر ایک ناراضگی تو موجود ہوئی ہے ان میں سے اکثر حلکوں میں انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے کابو پا لیا ہے لیکن چند حلکوں میں مثلاً لودران کے اندر ابھی بھی ناراضگی کا ایلیمنٹ موجود ہے بچہ یہ بیک فائر کر سکتا ہے آپ کے خیال میں کیونکہ جو پی ایم ایلن کا جو جنون ووٹر ایک تو حلکوں میں ہرٹ کر سکتا ہے انہیں ہرٹ کر سکتا ہے کون سے حلکے میں سرز آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہے ہیں دیکھیں یہ تو لاہور کے جو حلکے ہیں ساری کانٹے کے مقابلے ہیں انفیکٹ یہ سارے کے سارے کانٹے کے مقابلے ہیں کیونکہ اگر آپ یہ اس وقت حالات دیکھیں تو دونوں پارٹیوں نے جس سے کیمپین چلائی ہے مدد داد دینی پڑتی ہے دونوں پارٹیوں کو بہت زبدس کیمپین چلائی ہے اور لوگوں کی بڑی شرکت ہوئی ہے اسے پازٹیف بات یہ ہے کہ پولٹیکل جو ڈیویلپنٹ ہے ڈیموکریسی ڈیویلپنٹ ہے اس کے لئے بھی بڑی اچھی بات ہے یہ لیکن یہ اب پور امن رہے اور زیادہ لوگ ووٹ کے لئے نکلیں گے اور یہ بھی ایک بات ہے جب زیادہ لوگ ووٹ کے لئے نکلتے ہیں تو پھر گھر بڑ کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں پچھلے رگنگ نہیں ہو سکتی پھر رگنگ نہیں ہو سکتی زفر اگباس ہے فائنل کومنٹ سر ووٹر ترن آؤٹ کے حوالے سے کوئی مطلب ایسا ہے کہ کوئی ٹرن وغیرہ دیکھے جا رہے ہیں کہ امپیک کر سکتا ہے کوئی فیکٹر اس کو نہیں میرے خیال میں حالات ٹھیک ہیں زیادہ ہم توقع کرتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوگا کیونکہ ووٹر جو ہے نا وہ انٹریسٹ بھی لے رہے ہیں کینڈیڈیٹس بھی لے رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز بھی لے رہے ہیں تو ترن آؤٹ جو ہے وہ اچھا ہوگا اسی آپ کے توسط سے ہم ریکویسٹ بھی کریں گے کہ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ پورا من رہے ہیں بے شکر بلکل حق کے رائے دلی استعمال کریں قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے بہت شکریہ زفر اقبال صاحب تھانکیو سو مچ پر جوائنگ سے احمد بلال صاحب بہت شکریہ آپ بھی ہمائے ٹرانسمیشن ہیں سروائیول بیٹل ہے دونوں پولیٹیکل پارٹیز بالخصوص نون لیگ اور پاکستان تحریکی انصاف کے لیے اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری ٹرک ان دس لیو اس لیٹرلی آٹ پلے تمام ٹرک جو ہے کل کا دن پور امن گزرے زفر اقبال صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں پور امن گزرے اور ووٹر ٹرن آٹ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اچھا ہوگا کل کے دن میں آپ کو ٹرانسمیشن میں پھر ہم دوبارہ خوش آمدید کہیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ